دوستو جب ہمارے پیارے نبی مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہے تھے اور جب کافی سفر تیہ ہو چکا تو ایک مقام آیا جہاں پر آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کو بھوک محسوس ہوئی تو ہمارے پیارے نبی نے ادھر ادھر دیکھا تو آپ کو ایک خیمہ نظر آیا آپ اس خیمے کے قریب پہنچے تو وہاں پر ایک بڑھی عورت موجود تھی آپ نے اس عورت سے عرص کی کہ ماں جی کچھ کھانے پینے کو مل جائے گا ہم آپ کو پیسے ادا کریں گے تو بڑھی عورت نے کہا کہ بیٹا کیہت کا ماحول ہے کافی عرصے سے بارش نہیں ہوئی تو کھانے پینے کا ہمارے پاس کوئی سامان موجود نہیں ہے تو اتنے میں ہمارے پیارے نبی کی نظر اس بکری پر پڑی جو اس کے خیمے کے باہر کوٹھے سے بندی ہوئی تھی تو ہمارے پیارے نبی نے عرص کی کہ ماں جی اگر آپ اجازت دیں تو میں کیا اس بکری سے دودھ نکال لوں تو ماں جی بڑی حیرانگی سے اس ہمارے پیارے نبی کو تک رہی تھی کیونکہ اس بکری کے جسم پر سوائے کھال کے اور کچھ موجود نہیں تھا تو ماں جی بڑے حیرت سے پوچھتی ہیں کہ آپ اس بکری سے دودھ نکالنے کا کہہ رہے ہیں جس کے جسم پر سوائے کھال کے کچھ موجود نہیں ہے تو ہمارے پیارے نبی نے عرص کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس بکری سے دودھ نکال لوں تو ماجی نے بڑی حیرانگی سے اجازت دے دی اور دودھ کا برطن ہمارے پیارے نبی کو دیا دودھ کا برطن ملنے کے بعد جب ہمارے پیارے نبی نے اس بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو وہ دودھ سے بھر کر نیچے آگئے ہمارے پیارے نبی نے دودھ کا جو برطن پورا پیالا تھا اس کو بھرا اور تینوں ساتھیوں کو دیا اور خود بھی اس میں سے دودھ پیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ دودھ اس بکری سے نکالا اور پورا برطن دوبارہ بھر کر اس بڑھیا عورت کو بھی دیا کہ ماجی آپ یہ رکھ لیں اور اسے پی لیجئے گا اور وہ بڑھی عورت بس آنکھوں میں تکتی رہی اور وہ جو نقش تھے ہمارے پیارے نبی کے وہ اس کی آنکھوں میں قید ہو گئے جو انہوں نے بعد میں بیان کیے کہ ہمارے پیارے نبی دکھنے میں کیسے تھے دوستہ یہ ایک ایسا موجزہ ہے ہمارے نبی کا جو ہمیں پتہ ہونا چاہیے موسیقی